سب سے پہلے ہم بات کریں گے سمندری طفان کے حوالے تھے اس کو پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک اچھا بتائیے گا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سمندری طفان آ رہا ہے یہ کراچی کو تباہ کر دے جا حالانکہ وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ کا وہاں پر مزار بھی اور کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ مزار ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں تھوڑا کلیر کر دیں عوان کو جی بالکل ایسا ہے کہ وہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اور مزار ہے اور وہ ماشاءاللہ ایک ایسا مانا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں اپنا پرسل واقعہ میرا بھانجا ڈھائی سال کا تھا اور اس کی سرجریوں میتی ہی ہارٹ کی بہت میجر فائف سرجریز اور مجھے میری بہن نے فون کر کے کہا کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام سیڑیاں تین منزلہ ہے کافی ہوں جائے اگر یہ سب ایک سانس میں پار کر لی جائنا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اور الحمدللہ میرا بھانجا بھی تک علاہ جائے ایک ہارٹ پیشنٹ ٹوائس ہی ہیڈ سرجری اور وہ ہارٹ سپیشلسٹی ہے عبداللہ شاہ غازی نے یہ کہا تھا کہ جب تک میری میرا مزار ہے تب تک کراچی میں پانی نہیں آ سکتا میرے میں اینی گواں ہوں ایک دفعہ جب سیکلون ایک بہت بڑا آ رہا تھا اور پرڈکشن سینگی یہ تباہ کر دے گا آدے کراچی کو بطلب نازمہ بات تک کھا تھا کہ آ جائے گا اور میں نے اپنی کھڑکی سے گاڑیاں جاتے دیکھے میں بچے بڑے پریشان ہوئے ہمیں سب لوگ تو جا رہے ہم نہیں جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں ہم نہیں جا رہے کیونکہ یہ نہیں آنا یہ واپس چلنج رہے گا میں نے کہا ہمی لیکن یہ سارے لوگ تو جا رہے ہیں میں نے کہا جائیں سب کے اپنی مرضی سب نے اپنا جواب دینا ہے میں نے نہیں جانا ہے کہہ رہا کہ اچھا ٹھیک ہے اور یہ ان کا وعدہ ہے لیکن اب جو میرا خیال ہے اور جو میں نے تجزیہ کیا ہے اور جو میں نے یقین مانے جب یہ سنا تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جب بھی سمجھانا ہوتا ہے انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نہ کوئی ایسی ناگہائی آفت بھیجتے ہیں تاکہ انسان جو ہیں وہ سمجھ جائیں ایسی یہ جیسے ماں اگر آپ غلط کوئی کام کرتے تو ماں آپ کو کیا کرتی چانٹا لگاتی ہیں یہ ہوتا تھا نا پہلے تو چانٹا لگاتی تھی اب تو شاید چانٹا لگانا بھی منائے سکولوں میں تو بالکل ہی منائے ابھی ریسنٹلی دو سال پہلے سال لاسٹ ہیئر زلزل آیا بہت برا زلزل آیا اس سے پہلے سیلاب آیا سیلاب آیا بات یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے اگر ہم سمجھ نہیں رہے اور ہم سمجھنا چاہ نہیں رہے تو پھر ہم پر اللہ تعالیٰ بہت بڑی کوئی آزاب نازل کریں گے مگر وہ یہ والا آزاب نہیں ہوگا یہ والا 28% آف گراچی کو افیکٹ کرے گا جو ایرگر کے جزیرے ہیں جو وہاں ماہی گیر ہیں بچارے خریب لوگ جو مچھلیاں روز پکڑنے نکلتے ہیں ان کو افیکٹ کریں گے اور وہاں پر سے پانی واپس چلا جائے گا اور عبداللہ شاہ قادی کا کیونکہ بزار کافی اونچیا ہم بنا گا ہے اس لیے وہاں تک تو آنا مشکل ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو قومیں یا جو ممالک جن کے سربراہ ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتے یہ جو تمام قومیں تھیں لوت کی قوم تھی سموت کی قوم تھی آب کی قوم تھی حضرت نو علیہ السلام کی قوم تھی ان تمام کو تباہ کیا گیا تھا کیوں کیوں فلیلی آپ بتائیں کیوں کیونکہ غلط کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا بار بار سمجھانے کے بات بھی نہیں سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے پر غمبروں کی باتوں کو انکار کر دیتے تھے اور ان کا مزاق بھی اڑاتے تھے مزاق بھی اڑاتے تھے اب آپ یہ بتائیں کہ ہم تمام وہ کام نہیں کر رہے تمام وہی کام کر رہے نا دیکھیں ہم سوت کھا رہے آئے ہیں یعنی کیا آپ کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو اور یہ آپ تسلی دے رہی ہیں کہ 28% تباہی ہوگی لیکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اگر عذاب آئے گا تو دہری بہت تک کراچی افیکٹ کر سکتا ہے محکمہ موسمیات آلری کہہ چکا ہے کہ سلاب بھی آئے گا بارشیں بھی آئیں گی اور جس طریقے سے یہ ساری صورتی آل ہے تو چلیں اب ہم تھوڑی سی سیاسی گفتوں بھی کر لیتے ہیں آپ نے کہا تھا عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو نہیں افیکٹ پڑے گا یہ حرانگی کی بات ہے کہ میں خود بھی وہاں پر گیا وہاں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ایک کووہ ہے وہاں پر میٹھا پانی نکلتا ہے بسے کرچے میں کھارا پانی ہے بالکل صحیح ہے یہ اتنا ہی عجیب ہے جیسے کہ آبِ زمزم آبِ زمزم ہے دنیا میں ہر سائنٹرسٹ نے جو پانی کے بارے میں جانا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے انہوں نے اس کی اوپر ریسرچ اتنی کی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چودہ سو سال سے لگا تار پانی اور ایک لمحہ اور مزر کیا آپ کو بات داؤں میں ریپے گئی تو جب میں مکہ شریف سے مدینہ جا رہے تھے ہم لوگ تو بسوں میں ہم سب سفر کر رہے تھے وہاں بھی لگے ہوئے تھے نلکے اور وہاں بھی سارے آبِ زمزم تھا میں نے کہا اوہ مائے گوڈ میں تھا کہ مکہ شریف میں تھا انہوں نے کہا نہیں فلانے باچھا نے ڈیسائید کیا کہ یہ مکہ شریف ہی آئے گا وہاں کا جو گورنر تھا اس نے کہا کہ میرے گھر تک بھی پہنچا دو ٹھیک ہے نا اس کی جو قوتیں ہیں اس کے جو کن فیا کن جو ہم کہتے ہیں اب سورہ رحمان کا آپ نے سنا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری کینسل جیسی بیماری حل ہوتی ہے اس سے آپ نے یہ سنا ہے نا سب نے ہم پاکستان میں پچھے دنوں میں بہت زیادہ پریشاد تھی میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو رہے تھے اور میں نے تین دن سورہ رحمان سنی اور میں حیران رہ گئی کہ ہم نے تو کبھی غور سے سنی نہیں ہم کان سے سنتے ہیں ہم نے دل سے سننی ہے دماغ سے بھی نہیں کیونکہ don't never question اللہ with your brain question اللہ with your heart آپ کا دل اللہ پہ راضی ہے اور مانتا ہے تو آپ اللہ کے ہیں آپ